گولر بڑی امیدوں اور سویدھاؤں کے دعوے کے ساتھ قریب چار دشک پہلے استحافت کیا گیا ٹرانسپورٹ نگر ابھی بھی اپنی بنیادی سمسیاؤں سے جوج رہا ہے نوٹی ہاں سڑکے ہیں نہ ہی سٹریٹ لائٹ اور نہ ہی سیور نکاسی کا کوئی پختہ انتظام حالات یہ ہیں کہ گندگی اور بڑے بڑے گڑھوں کے قرار جہاں آئے دن وہاں درگھٹنا کے شکار ہو رہے ہیں لگن ادھکار ان بنیادی سمسیاؤں سے بے خبر ہے کئی سالوں سے سڑک بجلی پانی اور جلنکاسی کی سمسیاؤں دور کرنے کی مانگ کر رہے ٹرانسپورٹ نگر کے لوگوں کا سبر کا بانش گروہار کو ٹوٹ گیا اور انہوں نے ہائیوے پر چکا جام کر دیا چکا جام قریب دو گھنٹے سے زیادہ چلا موقع پر پہنچے نگر نگم کی اپایوکت وجہ راج نے یہاں کی ایک سڑک کا ٹینڈر سوکرت ہونے کی جانکاری ٹرانسپورٹ نگر کے لوگوں کو دیا اور اگلے ایک پکھوالی تک ایک نرنتر صفائی ابھیان چلانے کے نردیش کا بھروسہ دیا خلال ٹرانسپورٹ نگر کے کاروباری یہاں آنے والی ٹرک چالکوں اور ان کے سٹاف نے کہا ہے کہ پندرہ دنوں کی بھیتر یدی سمسیائی نہیں سلجی تو وہ انشت کالی ناندولن کریں گے یہاں کے کاروبار سے جڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ وہانوں کے ٹیکس اور کاروبار کے ذریعے کروڑوں روپے روزانہ سرکار کو ٹیکس دیتے ہیں لیکن سرکار کاروباریوں کی سمسیائوں پر دھیام دینے کے لیے تیار نہیں ہے لہٰذا انہیں اب آمدولن کا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے فلال ادھکاریوں نے معاملے کو سمجھا بجھا کر شامت کر دیا لیکن ٹرانسپورٹ نگر کی استطیب بھیہد بھیاوہ ہے یہاں ایک سے ڈیڑھ فٹ تک گہرے گھڑے لکشمی پورم کالونی کا سیور کا پانی چار اور پھیلی گندگی اور دھول کے گھبار نے لوگوں کو بیمار بنانا شروع کر دیا یہ ٹرانسپورٹ نگر میں جو بیسک سویدھائیں کی عوشتتہ ہیں جیسے سڑکوں میں گھٹے ہیں لائٹ کا پانی اس کے لیے پہلے سے لگتار یہاں سے بانگ ہوتی رہی تھی پور میں اگست ماہ میں کمیشنر صاحب آئے بھی تھے ہیں اس کو وزٹ بھی کیا تھا اس کے بعد یہاں کام چالو کرا دیا جائے گا اب لوگوں نے یہاں کے پتہ آدھکاریوں کو یہی بتایا ہے کہ لگوہ دس سے پندہ دن جو فارمیلٹی میں لگتا ہے سوکرتی کا وہ ہوگا اس کے بعد اس میں کام چالو ہوگا اس کے لیے یہاں انہوں نے اوگت کریا ہے کہ کافی گھٹے ہیں اور نالے میں نکاسی کی سمجھتہ ہیں اس کے لیے ہم لردیشت کیا ہے یہاں کے جو استانی آدھکاری ہیں کہ دس سے پندہ دن لگتار یہاں کام کریں تاکہ گھٹے میں درگھٹے کے آسنکھائیں بھی کم ہو اور جل نکاسی کا سمجھتہ ہے میں یہاں کا ٹرانسپورٹ نگر مسلینی یونین کا میمبر ہوں اور ٹرانسپورٹ نگر جب سے بسا ہے میں یہاں کا جو نا میمبر رہا ہوں یہ ہمارے یہاں کے ہی مول بودھ شوبڈانی مل لے ہیں نالے بند پڑے ہوئے ہیں شیور بند پڑی ہوئی ہے اور لچوپرم کی شیور کا پانی ہمارے ٹرانسپورٹ نگر میں آرہا ہے اور ہمارے روڈ تو یہاں ہی نہیں ہے نالے ہی نہیں ہے ہمارے اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے تو یہ بتائی ہمارے بند پڑی دیس کے پھورے بھارت کے لیے پیسہ جاتا ہے کروڑ روپے ہر دن جاتا ہے سرکار کو چلانے کے لیے یہاں گم رہے ہیں یہ ایسی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں دھول میٹی سے گھب رہا ہے ہم لوگ دھول میٹی کھا رہے ہیں بڑی دکت ہے ہمارے بجرگ دھول میٹی کے کارن ہمارے سہر میں جا رہا ہے اس کا کاران ہمیں چکے جام کیا سرکار نگر نیم کو اور پی ٹی ویڈی کو پولیس پر ساتن کو سب کو اپت کرا دیا ہمارے سمسیح ہو رہا ہے ہمارے سومسیح ہو رہا ہے ہمارے سمل کی جائے سے آپ دیا ہے اگر 15 دن میں ہمارے کام نہیں ہوتا تو آنے والے سمیں میں ہم لوگ آنے سرزت کا لینہ ہڈتھال کریں گے اور روڑ جام کریں گے چکہ جام کریں گے اس کے لئے جائے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے پہلے ہمیں لوگ کر چکے تھے موسیقی